بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں حوش اور آباد رہیں اس وقت میں کچن میں آئی تھی رات کا کھانا بنانے کے لئے تو میں نے کہا چلیں آپ سبھی تھوڑی گپ شپ ہو جائیں تو آج کا کھانا میں بنانے لگی ہوں آج کے کھانے میں میٹھے چاول کیونکہ آج کھانے میں میٹھے چاولوں کی فرمائش ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی کہ میں زردہ کیسے بناتی ہوں تو میں نے لیے تھے تقریباً دو گلاس چاول لیے تھے اور ان کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پانی میں بھگھو دیا تھا اور اس کو سمپل بوائل کر لیا تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے ڈالا صرف ایک ٹی سپون میں نے اس میں سرکے کا ڈالا تھا تاکہ چاول جو ہیں وہ چپکے ہیں ناپس میں میں بریانی کے بھی جب چاول بوائل کرتی ہوں تو ان میں بھی میں ایک ٹی سپون سرکہ ڈال لیتی ہوں تو اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں تو یہ سمپل بس میں نے بوائل کر لیے تھے اور اب جب میں نے اس کو پانی ڈرین اوٹ کر لیا تو میں نے ٹیپ کا تھنڈا پانی تھوڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا تاکہ اس کی جو فردر کوکنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے وہ رک جائے اور اس کے بعد میں نے یہ تقریباً ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے لے لیے تھے گھی کے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون لیا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا کم ہے تو پھر میں نے آدھا چمچ اس میں اوٹ ڈالا اور اس میں پانچ سے چھ علاچیاں ڈال کے میں نے کڑکڑا لیتی جو ہماری تردیشنل ڈیشیز ہیں ہاس اور پہ ہلوہ ہو گیا زردہ ہو گیا تو یہ گھی میں ہی اچھی بنتی ہیں آئل میں یہ بالکل ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو یہ چینی میں نے لی تھی اور کیونکہ زردے کی جو ریسپی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے چاول ہوتے ہیں اتنی ہی چینی ہوتی ہے لیکن مجھے زیادہ میٹھا ہم لوگ نہیں پسند کرتے ہیں سویٹ ڈیش میں بھی زیادہ میٹھا پسند نہیں ہوتا ہمیں میں نے ایک گلاس تو فل بھر کے چینی کا لیا تھا اوپر سے لیول کر کے اور دوسرا گلاس میں نے تین چھتھائی گلاس چینی کا لیا یعنی پونا گلاس میں نے لیا اوپر سے تھوڑا سا میں نے گلاس خالی چھوڑ دیا تھا اور جب میں نے پہلے میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ آپ پانی ڈالیں گے آئل میں تو وہ بہت زیادہ چھینٹے اڑتے ہیں تو آنچ کو بلکل ہلکا کر کے تو پہلے میں نے چینی ڈالی چینی ڈالنے کے فوراں بعد اس میں صرف آدھا گلاس پانی کا میں نے ڈالا اور فوراں چینی کو ڈیزول کرنا شروع کر دیا کیونکہ اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو اور چینی ڈیزول ہونے کی یہ نشانی یہ دیکھیں آپ کے یہ اس میں شیرے میں جو ہے وہ جھاگ آنا شروع ہو گیا اور یہ کہ شیرہ پگ کے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی چینی کا جو اپنا پانی نکلتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اب یہ تقریباً میں پانچ منٹ اس شیرے کو بس پکاؤں گی بس شیرہ جب تیار ہو جائے گا تو بس اس میں چاول ڈال لوں گی بس اتنا سا کام ہوتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے زردہ بنانا لیکن تھوڑا ٹریکی ہوتا ہے کہ ذرا آپ کا شیرہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گھاڑا سا بن جائے تو پھر چاول بہت سخت ربٹ کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور کچھا رہ جائے تو پھر کچھا کچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے تو یہ بس اس کو آپ چمسیہ سے دیکھیں تو جیسے وہ یہ ایک دھائیہ دیکھیں بلکل وہ ایک لائن بنتی ہے پانی کی اس طرح وہ آتا ہے تو یہ شیرہ جو ہے وہ بلکل اب تیار ہو گیا ہے اس میں اب میں پہلے تو ڈالوں گی بادام جو میں نے گوئے تھے اور پھر ان کو چھیل کے میں نے ہاف ہاف کر لیا تھے تو وہ بادام ڈالوں گی بادام ڈالنے کے بعد بس میں اس کو اس میں چاول ڈال دوں گی تو چاول ڈالنے کے بعد بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ شیرہ جو ہے وہ تھوڑا شیرے میں جو پانی بچا ہوا ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد بس اس کو دن دے دینا ہوتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے زردہ اب میں اس میں چاول ڈال دی ہیں اور اب میں بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو چاولوں کو پلٹوں گی تاکہ شیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے چاولوں میں بلکل بھی زور زور سے چمچ نہیں چلانا اور بہت زیادہ چمچ جو ہے وہ نہیں چلانا تو بس ہلکے ہاتھ سے ہی چمچ جو ہے وہ چلاتے ہوئے چاولوں کو پلٹنے تاکہ اچھے طریقے سے سارے چاولوں میں جو شیرہ ہے وہ جذب ہو جائے اور آپ کو میرے وائٹ وائٹ چاول نظر آ رہے ہوں کہ گبرہ آئینی میں اینڈ پہ ڈالتی ہوں اس میں زردہ کلر جو ہوتا ہے اور مجھے بلکل ییلو ییلو چاول بھی نہیں پسند آتے تو یہ دیکھے گا کہ آخر میں میں اس کے میں کلر جو ہے وہ ایڈ کروں گی ابھی آپ کو وائٹ وائٹ چاول نظر آ رہے ہوں گے اور اب گبرہ آ گئے ہوں گے کہ یہ کیسا زردہ ہے وائٹ وائٹ لیکن گبرہ یہ نہیں میں ابھی اس میں کلر ایڈ کروں گی تو بس یہ میں نے چاولوں کو اچھے طریقے سے اولٹ پلٹ دیا ہے اور مجھے یاد نہیں رہا تھا اس میں چھٹکی بر نمک ڈالتے ہیں جب شیرہ پک رہا ہوتا ہے مجھے بھی یاد آیا تھا کیونکہ یہ بھی ایک وہ کہہ لے ٹوٹکا ہی ہے کہ سویڈ ڈیش کا کہتے ہیں جو فلیور ہوتا ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے جب آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں تو مجھے اس سٹیج پر یاد آیا پھر میں ڈال کے تو پھر یہاں مجھے اضافی چمچ چلانا پڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چاول ٹوٹے نہیں ہیں وہ تھلکے ہاتھ سے ہی چاول پلٹ رہی تھی کیونکہ زیادہ چمچ اس سٹیج پر چلائیں تو چاول ٹوٹ کیونکہ فل کوکٹ ہوتے ہیں تو چاولوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے تو یہ بلکل شیرہ جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے بس یہ دیکھیں اتنا اتنا بس جب رہ جاتا ہے تو پھر اس سٹیج پر آکے میں اس کو جو ہے وہ دم دے دوں گی آپ کو میں نے دکھانے کے لیے دکھایا تھا کہ بس تھوڑا سا یہ اتنا سا رہ جائے تو اس پر میں اب اس کو دم پر رکھ دوں گی اور اب اس سٹیج پر آکے میں اس میں کلر جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور میں زیادہ تر جو ہے وہ ہم بناتے ہیں تو کیونکہ مجھے خود بھی ییلو ییلو زردہ نہیں اچھا لگتا اور بچے زیادہ کلر ہوں تو اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس میں میں دو کلرز ڈالتی ہوں اب تین بھی گرین بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں ریڈ اور ییلو دونوں کلر ڈالتی ہوں اور درمیان میں ایک لیر جو ہے وہ وائٹ کی بھی چھوڑ دیتی ہوں تو یہ میں نے پہلے جو ہے وہ ایک سائٹ پہ زردہ کلر جو ییلو کلر ہوتا ہے وہ ڈالا اور دوسری طرف میں نے اس کے ریڈ کلر جو ہے وہ ڈال دیا اور سینٹر سے میں نے وائٹ چاول جو ہے وہ رہنے دیئے اور اب میں نے تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ فریش دودھ دیا آم جو دودھ ہوتا ہے اس کو میں نے مائکروویو میں گرم کر لیا تھنڈا مد ڈالیے گا گرم دودھ کر لیں ہلکا سا نیم گرم دودھ اور اس کو میں نے وائٹ والے حصے پہ ڈال دیا تاکہ وہ اگر ییلو یا گرین میں سوری ریڈ میں ڈالتی تو وہ سارے ہی وہ کلرز مکس ہو جانے تھے تو اس کو میں نے دو منٹ تھوڑا میں نے صرف دو منٹ کے لیے تاکہ سٹیم اس میں کٹھی ہو جائے تھوڑا فلیم ہائی تھا اور اس کے بعد بلکل دم پہ میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے کیوں دم جو دھا وہ میں نے دیا اور بس یہ اس کے بعد میں چاولوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے اور بہت اچھا کلر اس طرح زردے کا بہت اچھا کلر آتا ہے وائٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور یلو کلر بھی آ رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا اٹریکٹیو لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی زردہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ میں اس کو ڈی شوٹ کروں گی اور کھانے میں ساتھ میں نے بنایا تھے کوفتے اور کوفتوں کی ریسپی میں نے اس لیے بھی شیئر نہیں آپ لوگ کے ساتھ کی کہ میں نے وہ فریز کی ہوئے تھے کوفتے اور بس میں نے نکالے اور میں نے مسالہ بھونا اچھے طریقے سے اور میں نے جو فریز کی ہوئے تھے کوفتے ان کو اچھے طریقے سے میں نے بھون کے تو بس اس میں پانی آٹ کر کے اس کی گریوی بنا لی تھی تو اس لیے ساتھ میں نے دوسری ڈیش بنا لی کیونکہ کوفتے بہت ایزی سے سمپل ہوتے ہیں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بعض وقت میں پھر فریز کر کے رکھ لیتی ہوں تو اچانک بنانی ہوں تو پھر بہت سہولت ہو جاتی ہے تو ساتھ میں نے دوسری طرف رکھے ہوئے تھے کوفتے بننے کے لیے ساتھ ساتھ وہ بھی بن گئے تھے اور ساتھ میرا زردہ بھی تیار ہو گیا تھا اور کیونکہ آج کل آفیس جو ہیں وہ میری ہسپنڈ کا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے تو وہ آتے ہیں تو انہیں بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تقریباً شام کوئی کھانا تقریباً ساڑھے پانچ بجے چھے بجے ہی کھانا جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں کھانا تو بس وہ آگے تھے تو بس میں کھانا جو ہے وہ لگانے لگی تھی ساتھ مجھے اور ارحم کو بھی بھوک لگی تو اروہ اور اریہا کہہ رہے تھے نہیں ہمیں بھوک نہیں ہم ڈھے کے کھائیں گے تو اب ہم کھانا کھا رہے ہیں میں تو وہ کل چاول میں نے بنائے تھے تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے تو میں تو وہ ہی کھا رہی تھی اور ارحم کو پراتھا چاہیے تھا تو ارحم نے ساتھ پراتھا بنایا تو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے کے بعد پروگرام بن گیا جی آج کل کیونکہ تھوڑا ریلیکسیشن ہمیں ہوئی ہوئی ہے اب ہمارا کرویو آٹھ بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو تھوڑا ازادی ملی ہوئی ہے باہر جانے کی بھی اور تھوڑی سختی کم ہوگی ہے تو بچے کافی دنوں سے زید کر رہے تھے اور ایک دن تو ہم بس ان کو چیک کرنے کے لیے لے کے گئے کہ لوگ آ رہے ہیں باہر کیا محول ہے تو آج بچے کہہ رہے تھے جی ہمیں تھوڑا باہر لے کے جائیں تو کھانے کے بعد ہم لوگ لوگ بچوں کو تھوڑا باہر لے کے گئے تو ہم لے کے ابھی بلکل جو ہمارے گھر کے پاس ہی پارک ہے وہاں ان کو لے کے گئے اور بچوں نے بھی ماسک لگایا ہوئے تھے ہم سب نے ماسک لگایا ہوئے تھے سانیٹائزر بھی ساتھ لیا ہوا تھا اور بچوں کو بہت سمجھا کہ ہم گھر سے لے کے آئے تھے کہ وہاں کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا سپیشلی آپ نے جولوں وغیرہ پر نہیں جانا اور جو وہاں سینڈی ایریا تھوڑا سا جولوں کے پاس ہوتا ہے ادھر بھی نہیں جانا اب ایسے کھیل لینا سائیکل چلا لینا ہم نے تو ہے تھوڑا سا سائیکل بھی چلایا تو وہاں کھیل لینا تو اس طرح بھی ہم ان کو پارک لے کے گئے کافی دنوں کے بعد ہم لوگ پارک لے کے گئے کارک آئے تھے اور یہ گھاس اتنی پیاری گھاس بلکل گرین گرین ہر چیز دیکھ کے طبیعت اپنی بھی فریش ہوگی اور بچے بہت زیادہ خوش ہوئے بچے تو ایسے تھے جیسے کسی کو کیت سے ازاد نہیں کیا تقریبا تقریبا تین ماہ ہو گئے ہوئے تھے بچے نہیں آئے تھے تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی بچوں کے لیے باہر لیکن یہ ہے کہ سب لوگ بہت خیال رکھ رہے تھے بچوں بچے بھی جن کے ساتھ تھے سب نے ماسک پیرا پہنے ہوئے تھے اور کافی ڈسٹنس کے سے ایک دوسرے سے دور دور ہو کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ رہے تھے کافی لوگ جو ہے وہ اس بات کا حیار رکھ رہے تھے ہم لوگ بھی بچوں کو کافی سمجھا کے جو ہے وہ گھر سے لائے تھے ہم لوگ تو بیٹھ کے لیکن یہ ہے کہ بچے بھاگتے دھوڑتے رہے اور ہم نے تھوڑا سائیکل چلایا تھوڑا انہوں نے کیا بچوں نے ہوبینجائی کیا شکر کیا ہے بچوں نے ہوبینجائی کیا ہے دل KV کی ہے جب دلک میں سیدھے ہوں لائے ویڈیوہ کیفہنا چینل کیا ہے اللہ حافظ